دوستو تھری سی ایک سمپل فارمولا ہے جو آپ کی زندگی کو مکمل طور پر بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہمیشہ زندگی میں بڑی تبدیلی لاتی ہیں اس لیے اپنی زندگی میں ان تین باتوں ان تھری سی کا خیال رکھیں جس طرح ایک چھوٹا سا چراغ پورے کمرے کو روشنی سے بر دیتا ہے بلکل اسی طرح یہ تھری سی میتھرڈ آپ کی زندگی سے ناکامی کے اندھیرے دور کر دے گا تو پہلا سی ہے چوائس چوز وائزلی دوستو ایک چیز صرف ایک چیز جو بہت ہی پاورفل ہے جو ہر انسان کے پاس ہے جو ہماری زندگی کو ہر چیز کو بدل سکتی ہے وہ ہماری چوائس ہے ہمارے فیصلے ہیں آپ جو بھی چوز کریں گے اچھا یا برا اس کا ایک ریزلٹ ہوگا چوائس آپ کے ہاتھ میں ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن اس فیصلے کا نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے ریزلٹ کو اگر بدلنا ہے تو چوائس کو بدلنا ہوگا پانی کو اگر آگ پر رکھیں گے تو اس میں عبال ضرور آئے گا اگر آپ اووریٹنگ کریں گے تو آپ کا وزن ضرور بڑھے گا اگر آپ عام کے بیج لگائیں گے تو آپ سیپ کا پھل نہیں کھا سکتے زندگی میں سوچ سمجھ کر چوز کریں اپنے فیصلوں کو اپنے الفاظ کو اپنے دوستوں کو اپنے دشمنوں کو ہم چوز کر سکتے ہیں کہ ہم نے کس چیز پر فوکس کرنا ہے ہم چوز کر سکتے ہیں کہ ہم نے چیزوں کو کیا مطلب دینا ہے ہم چوز کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا ایکشن لینا ہے آج جو چوائس ہم بنائیں گے کل وہ ہمارے مستقبل کو بنائیں گی ہر روز ہر صبح ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے کہ یا تو ہم سوتے رہیں اور خواب دیکھتے رہیں اور یا پھر اٹھیں اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کریں فیصلہ ہمارے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے دو سو دوسرا سی ہے چانس ٹیک چانسز نائنٹی پرسنٹ ناکام لوگ یہی کہتے رہتے ہیں کہ انہیں زندگی میں کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا حالانکہ مواقع سب کو برابر ملتے ہیں کامیاب لوگ ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور ناکام لوگ انہیں دیکھی نہیں پاتے جب سیلاب آتا ہے تو پانی میں بہنے والی چونٹیوں کو مچھلیاں کھاتی ہیں لیکن جب پانی خوشک ہو جاتا ہے تو زمین پر پڑی ہوئی مچھلیاں چونٹیوں کی خوراک بنتی ہیں زندگی سب کو برابر موقع دیتی ہے لیکن ناکام لوگ انہیں دیکھی نہیں پاتے کیونکہ مواقع جب آتے ہیں تو ان کی صورتیں وہ نہیں ہوتی جن میں انسان ان کی توقع کر رہا ہوتا ہے بعض دفعہ یہ کسی ناکامی کی صورت میں آتے ہیں اور بعض دفعہ کسی چیلنج کی صورت میں دوستو یہ مواقع یہ چانسز ان کو نظر آتے ہیں جو ان کے لیے تیار ہوتے ہیں جن کی تیاری برپور ہوتی ہے اگر آپ یہ سوچیں گے کہ موقع ملے گا تو پھر اس کی تیاری کروں گا تو آپ کو موقع کبھی بھی نہیں ملے گا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ موقع تو آپ کو ملے گا لیکن آپ اسے دیکھی نہیں پائیں گے سمجھ ہی نہیں پائیں گے دوستو تیسرا سی ہے چینج اپنی زندگی میں ہمیشہ چینج کو ویلکم کریں اپنی آری کو تیز کریں اپنے آپ کو بہتر بنانے پر کام کریں ڈاکٹر عبدالقلام صاحب نے کہا تھا کہ آپ اپنے مستقبل کو نہیں بدل سکتے لیکن آپ اپنی عادتیں ضرور بدل سکتے ہیں اور آپ کی عادتیں اتنی طاقتور ہوتی ہیں کہ وہ آپ کے مستقبل کو بدل سکتی ہیں دوستو بدلاؤ ہی زندگی ہے پانی اگر کھڑا رہے تو اس میں سے بدبو آنے لگتی ہے بہاؤ ہی پانی کو صاف سترا رکھتا ہے ایک موبائل کمپنی بھی چند مہینوں کے بعد نیا مارڈل مارکٹ میں لے آتی ہے اپنی فیچرز کو اپ ڈیڈ کرتی ہے آپ کتنے بھی اچھے ہیں اگر آپ وقت کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں بدلتے تو آپ زندگی میں بہت پیچھے رہ جائیں گے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کچھ نہیں بدلیں گے تو آپ کی زندگی میں کچھ بھی نہیں بدلے گا کپڑے تو ہم روزانہ بدلتے ہیں آفیس جانا ہے بھئی نئے کپڑے پہن کر جاؤ جو رابیں بھی بنیان بھی ہر دوسرے دن بدل دیتے ہیں ہمیں ان سے سمیل لانا شروع ہو جاتی ہے لیکن اپنی عادتیں ہم پچیس پچیس سال نہیں بدلتے اپنے آپ کو نہیں بدلتے اپنا موہ ہم دھولیں گے صاف ستھرا کر لیں گے لیکن اپنے اندر کا گند ہم صاف نہیں کریں گے اندر کی کمزوریوں کو دور نہیں کریں گے وارن بفت نے کہا تھا کہ جتنا زیادہ آپ سیکھو گے اتنا ہی زیادہ آپ کماؤ گے ہر کوئی دنیا کو بدلنے کی بات کرتا ہے لیکن خود کو بدلنے کی بات کوئی نہیں کرتا کیونکہ خود کو بدلنے کے لیے حمد چاہیے حوصلہ چاہیے اپنے آپ کو بدلنا ہے تو پہلے اپنی سوچ سے شروع کریں اس دنیا میں بڑا کرنا مشکل نہیں بڑا سوچنا مشکل ہے اپنی سوچ کو بدلیں گے تو آپ کی زندگی خود بہت بدلنا شروع ہو جائے گی دوستو ویڈیو کے آخر پر بس اتنا کہنا چاہوں گا تھریسی میتھڈ کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ چوئس کرتے ہیں کہ آپ چانس لیں گے تو آپ کی زندگی میں چینچ ضرور آئے گی اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو نیا کرو لرم کرو موسیقی موسیقی